امعذر صاحب کا اسرار ہے آج میں جب آ رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ شاعری کے علاوہ انہوں نے کہا کہ آپ مختلف ممالک میں جاتے رہتے ہیں تو کچھ مشاعروں کے دوران جو دلچس واقعات ہوتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ بھی بیان کروں تو جیسا کہ آپ کو عرض ہے ابھی کچھ چند دن پہلے سویزلینٹ سے آیا ہوں بڑا اچھا رہا وہاں پہ بھی دورا جہاں تک آپ نے کہا دلچس واقعات کا تو جرمنی میں ایک دفعہ ہوا تھا کہ ایک دوست برا منہ آگئے تھے وہ ایسے ہوا کہ میں نے ایک غزل پڑی اس کے اشار ہے کہ سہرہ سہرہ کہنے سے گلزار بدلتے نہیں دیکھ کے تیور دشمن کے ہم یار بدلتے نہیں اور جن کی فطرت میں ہو ڈسنا ڈس کے رہتے ہیں بی اے ام میں کرنے سے افکار بدلتے نہیں ایسے ہوا کہ بعد میں ایک دوست برا منہ آگئے کہتے ہیں مبارک صاحب آپ نے ہمارے شہر کا نام اچھی طرح نہیں لیا تو میں نے کہا کہ آپ کا شہر کون سا ہے کہتے ہیں میں ڈس کے کا رہنے والا ہوں تو میں نے کہا کہ میں نے تو کسی شہر کا نام نہیں لیا تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی آپ نے کہا ہے کہ جن کی فطرت میں ہو ڈسنا ڈس کے رہتے ہیں تو یہ بہرحال مختلف جو ہمارے ہمارے جو تو کینیڈا میں گیا تو آگے انہوں نے کچھ دو نوجوانوں کو بھیجا ہوا مجھے لینے کے لیے تو میں نے ان سے پوچھا راستے میں بہرحال وہ بچے کینیڈا کے پیدا ہوئے تو اس طرح ان کو کمیونکیشن کی میں نے کہا اچھا آج پروگرام کیا ہے شام کو تو کہتے ہیں کہ آج پہلے تو صحبت سالحین کا پروگرام ہے نیک نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے باتتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے ساتھ بیٹھنا ہے تو میں نے بہرحال ان سے میں نے ان کو کہا کہ یار مجھے بھی صحبت سالحین میں ہی رکھ لیتے ہیں کہتے ہیں نہیں نہیں آپ تو شائر ہیں تو اس طرح بہرحال سچی بات ہے مختلف ممالک میں ایک دفعہ نوروے ہم گئے تو صبح ہماری فلائٹ تھی واپس تو ہمیں نوروے میں کہا گیا کہ دیکھیں آپ نے یا شہر جانا ہے وہ دیکھ لیں اور یا یہاں پہ ایک پارک ہے جس میں رات کے وقت شکار پہ جاتے ہیں گنز وغیرہ لے کے ساتھ اور وہاں پہ ہرن بھی ہوتے ہیں بھیڑیے بھی ہوتے ہیں اور آپ نے کہاں پہ جانا ہے اچھا ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے سٹی ویرا تو دیکھتے رہتے ہیں تو ہم وہ جو پارک آپ کہہ رہے ہیں نا جہاں پہ بھیڑیے بھی ہیں ہرن بھی ہیں اور سات سات دو تین دو اس گنز لے کے جاتے ہیں ہم نے کہا وہاں پہ چلے جاتے ہیں تو حضرت صاحب جب وہاں پہ پہنچے ہم تو بھر رات کا وقت تھا نوروے میں اور بہت بڑا پارک تھا جیسے کیا ہوتے ہیں پارک جس میں سارے جنگلی جانور ہو گئے رہے ہیں ساری پارک ٹائپ تھا تو اس میں جب بھیڑیوں کے دو تین دفعہ ورانے کی آواز آئی تو ظاہر ہے میں اتنا ایکسپرٹ نہیں تھا چار پانچ بندے ساتھ تھے تو میں نے ان کو کہا کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ میں مہمان ہوں وہ کہتے ہیں آپ بلکل بے فکر رہے ہیں ہم دو تین بندے آپ کے آگے ہیں دو تین بندے پیچھے ہیں آپ بلکل بے فکر رہے ہیں پھر آگے گئے تو اور بھیڑیوں کے ورانے کی آواز آئی تو وہاں پہ بھی میں نے پھر کہا میں نے کہا آپ کو پتا ہے کہ میں مہمان ہوں تو ایک آپ جیسا نوجوان تھا ان میں سے من چلا سا وہ کہتے جی کہ ہمیں تو پتا ہے آپ مہمان ہیں بھیڑیوں کو نہیں پتا تو کہتا کہ اگر کوئی ایسا خطرہ ہوا تو دوڑا اپڑی اپڑی ہے تو بہرحال مختلف ممالک میں لیکن بڑا پیار بھی ملتا ہے اور یہ تو کچھ واقعات چونکہ آپ نے کہا تھا اب آپ کے لئے ایک غزب